دیکھئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریپورٹ جو ہے کیسے ڈیزائن کری جائے اگر فارم میں جو بھی ڈیٹا سیلیکٹڈ ہو کہ وہی ریپورٹ ڈیزائن ہو کر آئے ایسی ریپورٹ ایکسس میں کیسے ڈیزائن کری جائے گی آج اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں سے ایکسس کو اوپن کرتا ہوں پہلے آپ کو فارم دکھا دیتا ہوں تو یہ ہمارا فارم ہے ابھی اس میں رول نمبر ون سیلیکٹڈ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ رول نمبر ون والے کا ہی ریپورٹ ہمارے پاس ڈیزائن ہو کر آئے اگر two selected ہو تو two والے کا ریپورٹ ڈیزائن ہو کر آئے تو ایسے کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو دیکھئے آپ کو سب سے پہلے create پہ جانا ہے ایک چھوٹی سی query بنانی پڑے گی تو query design پہ چلیں گے اور جیسے query design پہ جائیں گے تو یہاں پر ہم یہ جو table ہے اس table کی ضرورت پڑے گی یہ table ہم نے لے لیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں student id student name state اور city تمام یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم لے کے آتے ہیں اور یہاں پر ہم criteria میں آئیں گے اور یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر ہم form کے اندر search کریں گے تو یہاں دیکھیں forms آ جاتا ہے اور پھر کیا کرنا ہے آپ کو exclamation لگانا ہے اور کہاں سے search کریں گے تو student from student سے search کریں گے اور یہاں پہ exclamation لگا کر کے ہمیں کس کے base پہ search کرنا ہے تو student id کے base پہ search کرنا ہے ٹھیک ہے تو نیچے student ID آ رہی اس کو double click کر دیجئے تو یہاں student ID آ جائے گی اب جب اس کو آپ save کریں گے تو یہ query save ہو رہی ہے دیکھیں یہاں پر میں stuq کے نام سے save کرتا ہوں اور اسی کے بیسے پہ ہم report design کریں گے stuq کے بیسے پہ ہی ہم report design کریں گے تو یہاں create پہ چلیں گے اور create پہ چل کے یہاں سے دیا گیا report wizard تو wizard سے چلیں گے ہم تو wizard پہ چلتے ہیں اور یہاں سے stuq کے ادھار پر ہی ہم report design کرنے والے ہیں تو یہاں پر ہم student ID کو پرادمکتہ دیں گے آگے بڑھیں گے اور یہاں پر block کے اندر لے کے آئیں گے اس کو اور یہاں سے اس کو modify چاہے تو کر سکتے ہیں تو یہ آگیا ہمارا ایک بنا بنایا report اس طرح سے design ہوگا ٹھیک ہے ہم چاہے تو اس کو ہٹا سکتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا یا یہاں پر کوئی اور چیز آپ چاہے تو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار click کرتے ہیں view پر دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے تو یہاں پر یہ اس طریقے سے آ رہا ہے تو ابھی ہم کو کیا کرنا ہے یہاں پر یہ پہلے تو query کو close کریں گے اور پھر یہاں پر آئیں گے تو یہ دیکھیں form میں کیا select ہے one ہے نا تو بس یہاں پر click کرنا ہے آپ کو اور جیسے click کرتے ہیں تو کیول one والی report ہی آپ کے سامنے آ رہیے دیکھیں student ID one ہے student کا نام روحن ہے یہ بیہار کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے جو جیسے لکھا ہوا ہے بلکل ویسے ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک بار اس کو refresh کر دیتے ہیں تو یہاں سے پہلے اس report کو close کرنا ہوگا refresh کرنے کے لیے تو اس کو save کر کے تب close کرتے ہیں تو ایک بار اس کو refresh بھی ہمیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی تو refresh ہوئی گیا ہے تو یہاں پر double click کریں گے تو یہاں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے بیہار تو یہاں پر جب ہم دیکھیں گے تو سیوان اور پٹنا آ رہا ہے تو یہاں پر پٹنا کو select کرتے ہیں اب اس کے آدھار پر ہمیں چاہیے report تو یہاں پر double click کریں گے جیسے ہی double click کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گے کہ سیم اور دیکھیں یہاں پر ایک بار refresh کرنے کی ضرورت پڑے گی یہاں پر پٹنا آنا چاہیے تو یہاں پر یہ اس طریقے سے آ جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے آیا ہوا ہے یہاں پر report بھی سیم آئی ہوئی آپ کی دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ report Rayquard generate ہو جاتی ہے اور اگر ہم change کرتے ہیں Hani یہاں پر change کرتے ہیں یہاں پر 2 کرتے ہیں یہاں پر empty سطな کر کے آ رہا ہے تو یہاں پر جیسے ہی change کریں گے تو یہاں پر double click کریں گے یہاں پر یہ refresh کریں گے تو یہاں پر یہ automatic refresh ہو جائے گا ٹھیک اگر ہم 3 کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں 3 کرتے ہیں تیسرا record تو تیسرا record اب یہ آ تو نہیں رہا ہے لیکن یہاں پر refresh کریں گے تو یہ تیسرا record بھی اسی وی میں آ جائے گا دیکھ لیجے آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ریپورٹ کیسے آپ کو فارم کے بیس پہ لے کے آنا یہ بات سمجھ میں آ دیئی ہوگی